پنڈی شہر کی مصروف ترین شہرہ مری روڈ اور اس پر واقعہ تاریحی اہمیت کا حامل اسلامیہ ہائی سکول نمبر ایک اس سکول میں تحریک قیام پاکستان کے دوران قائد آزم محمد علی جنہ کی زیر صدارت مسلم لیگ کے دو اجلاس بھی مرقب ہوئے مگر آج اس سکول کی پرشکوہ امارت حکومتی ادم توجیہی کی وجہ سے ایک طرف تو ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے تو دوسری طرف قبضہ گروپوں نے اس کی چھبیس کنال ارازی بھی ہتھیا لی اور آج اس ارازی کو فروخت کرنے کے لیے بینرز عویزان کیے گئے ہیں اس حوالے سے یہاں کے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر اسگر کا کہنا ہے اس سے پہلے یہ انجمن اسلامیہ کے دیرے اتمام چلتا تھا ایک دس انیس سب اتر کو گورنمنٹ نے یہ سکول نشلائز کر لیے جب یہ نشلائز ہوا تو اس وقت گورنمنٹ کی تابعیل میں آگیا سبائی حکومت میں اس وقت اس کے جتنے اثر تھے وہ زمین وغیرہ ساری سبائی حکومت کے نام پر باقیدہ منتقل ہو چکی ہے تو یہ اس کی ٹوٹل زمین وہ بیالیس کنال سے زائد تھی اس میں بے یک وقت کرکٹ آکی اور فٹوال کے گرونڈ تھے اس کے علاوہ یہاں ساتھ ایک چٹرار نرسری کے نام پر نرسری بنائی گی تھی اور اس کو باقیدہ طور پر لیز پر دیا گیا تھا لیز پر لینے والا شخص باقیدہ وہ پیسے جمع کراتا رہا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں یہ بندہ جب فوت ہوا تو اس کے بیٹو نے کہا کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے اور اس کی وراثت جو ہے ہمارے نام منتقل کیجئے تو اس نے کچھ قبضہ گروپ کچھ ایسے باثر قسم کی لوگ سمتے رابطہ کیا کہ جناب یہ میرا معاملہ ہوئا ہے تو انہیں نے اس کی مدد کی تو محکمہ مال نے اس کے نام پر یہ کہا کہ یہ اثرڈ ہم اس کے نام کرتے ہیں بلخصوص جو زمین ہے میڈی بغیر سے قبضہ گروپ نے مختلف بانوں سے عدالتوں میں کیس کیے تو کیس بھی جو کیے جن لوگوں پر نام پر کیے گئے ہیں وہ لوگ پریکٹیکلی موجود نہیں ہیں بلکہ ایک خاتون تھی جس کے نام پر ریجسٹری کی گئی ہے اس کا اچناتی کارڈ بھی جا لیا اس اچناتی کارڈ پر آگے زمین جو ہے وہ ریجسٹری ہو گئی ہے چیف جسر صاحب پاکستان چودری افتخار سائنس صاحب کو بیجی ہے اس پر انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا لیکن وہ ابھی زیر اسمات ہے جبکہ ایڈیو الفت جنجوہ کہتے ہیں کالجز میں اگر ہمارے ہاں کوئی بھی قبضہ مافیا جو ہے وہ ہمارے کالج کی کسی زمین پر اگر قبضہ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف نمبر وان تو ایف آئی آر کٹواتے ہیں پھر اس کے اگینس جو ہے وہ کیس لانچ کرتے ہیں اور اپنی جو زمین ہے ان سے واپس لے لیتے ہیں چینل فائیو نے زلی انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انتظامیہ نے اس حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا اے سی جی راول پنڈی نے ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا قبضہ مافیا کے حوالے سے چیپ منسٹر صاحب نے جو ہے سیل بناوے پورے پنجاب کے لیے جس میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ڈیو ریوینیوز اور تحصیلوں میں ڈی ڈیو آر آفیسز کو انہوں نے فوکل آفیسز بنایا ہوئے اور اس میں پرفارما ایک فارم کی صورت میں ہے اگر کسی آدمی کو بھی کوئی گریوینس ہے تو وہ آ کے اس کو فیل کرتا ہے کہ جی یہ میری یہ پرابلم ہے یا کسی نے قبضہ کیا ہے اس کے اوپر پھر جو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اپنی ریپورٹ لے کے فردر ایکشن جو ہے وہ اس پہ لے لیتے ہیں اس میں جبکہ یہاں سے منتخب عوامی نمائندے ایمن نے اشکیل آوان کا کہنا ہے قبضہ گروپ کے حوالے سے بقاعدہ سیل قائم کر رکھا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری بھی خواہش ہے کہ مجھے اس کی پوری تفصیل میں میں جا کر اس کی ہسٹری چیک کروں اور انشاءاللہ میں اس سکول کی انظامیہ سے مل کر اس سے اگر یہ پہلے کسی آج سے پہلے کسی نے مسئلہ اٹھایا بھی ہوگا اس سے پوری انشاءاللہ نیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ ہم دوبارہ ہائلائٹ کریں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کے بہتر انتاج نکالیں گے تعلیم کو اولین ترجیح قرار دینے والی حکومت اور سپریم کورٹ یہاں کے طلبہ کو اور اس سکول کو ان کا حق واپس دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک سوال ہے کیمرامن انیس خاجہ اور عرباب یوسف کے ساتھ عمر حاشمی چینل فائیو راولپنڈی